جی اسلام علیکم میرا نامی رمناس ہے اور میں کوئٹہ سے بلونگ کرتی ہوں ایک سال تقریباً پچھلے اکتوبر دوہزار بائیس کو مجھے پینٹ شروع ہوا شروع میں تو میں ریلائز ہی نہیں کر سکی کہ یہ پینٹ کیوں ہے چلتے وقت میرا جو ٹانگ تھی وہ بلوک ہو جاتی تھی اس کے اوپر بھی مجھے کچھاو فیل ہوتا تھا تو کچھ عرصے بعد مجھے ریلائز ہوا کہ جی یہ تو شائٹیکہ ہے میں شائٹیکہ کو ایسا سمجھتی نہیں تھی جیسے عام پبلک نہیں سمجھتی یہ اثر میں کمر کا درد ہوتا ہے جو مورو سے شروع ہوتا ہے اور اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ ٹانگ پر پڑھتا ہے آپ پیرلائز بھی ہو سکتے ہیں یہ اس قدر خطرناک اتنا ڈینجرس ہے عام پبلک میں یہ بہت زیادہ ہے خاص طرح خواتین میں اور میں تو یہ کہتی ہوں کہ جہاں رکشے چل رہے ہیں وہاں بہت ہی زیادہ ہے کیونکہ اور مجھے دو آزار انیس میں کمر میں بڑی شدید درد ہوتی تھی کچھ اتنا اندازت ہوتا کہ رکشے کی وجہ سے ہے اس وقت میری ڈیوٹی ہوتی تھی بروری میں اور مجھے رکشے میں آنا جانا پڑتا تھا ایسے آپ سمجھیں جیسے میں اونٹ پہ بیٹھ کے جا رہی ہوں اچھلتے ہوئے اور کمر کی اتنی شدید درد ہوتی تھی پھر میں نے ایک فیزیو تراپی کی اسے تو آرام آ گیا لیکن فائنلی وہی ہوا کہ میری ڈسک جو تھی وہ ڈیفیوز ہو گئی اور مجھے شائیڈکا کا پین شروع ہوا اور اس سنسلے میں جو میں نے علاج کی ہے یہ تو میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گی کہ پلیز شائیڈکا کے سنسلے میں بلکہ کسی بھی جو بھی آپ کو جو ہوتی ہی بیماری پوری اچھی طرح سے ہاگائی کر کے اس کے بعد آپ صحیح سمجھ میں علاج کروا ہے کیونکہ بعد میں بگڑ جاتی ہے ہر بیماری شائیڈکا بھی ایسے ہی ہے ہمارے ڈاکٹرز آزرات ہیں میں ایک نام ضرور لوں گی علیکنہ مجھے ڈاکٹر صاحب نے منع کی ہے لیکن میں ضرور لوں گی ڈاکٹر راز محمد کا انہوں نے ہم لے کے گئے ہم ماں پہ فیز جم کی اور ایماری جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی شائیڈکا سب کو پتا ہے کہ مورو کا جو ڈسک ہے اس کا پرابلہ میجکن جی نہیں ڈاکٹر راز محمد جو ہے وہ ایماری ضرور لیتے ہیں کیونکہ وہ ایماری ان کی اپنی ہوتی ہے پھر مجھے میڈیسن دی اس میڈیسن سے مجھے السر ہو گیا میں دے گا مطب شائیڈکا تو ٹھیک نہیں ہوا لیکن مجھے میڈے کا جو ہے وہ السر ہو گیا جو ابھی تک ہے وہ السر کے علاج پر ایک علاق مسئبت ہے جو مجھے اب کرنا ہے اس کے بعد کسی نے ہمیں بتایا کہ جی ساؤس سٹی یا اسپیٹل میں سجاد کوئی سجاد ایدر صاحب ہے وہ بڑا جی پین کی سپیشلیسٹ ہے ہم ماں پہ گئے کافی خرچہ کیا ساؤس سٹی بہت زیادہ ایکسپینسیو ہے ٹو مچ ٹھیک ہے کوئٹا کی سیدھے سادھے لوگ تھے ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا وہاں انہوں نے ہمیں ایک انجیکشن دیا اپیڈیوریل جو کوئی تین سو یا پان سو میں آتا ہے جو انہوں نے ہمیں ترٹی تری تاؤزرڈ میں لگایا چوٹا سا کمر کے اندر لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا سوائے اس کے کہ تھوڑے سی میرے کرنٹ بند ہو گئے تھے جو کرنٹ شاکس آ رہے تھے وہ بند ہو گئے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا اس کے بعد میں نے دو بار سٹی رائٹ کے جو ہے پورے پورے شارٹ لگایا شارٹ مین ترٹین انجیکشن جس کی وجہ سے میرا جو شوگر ہے وہ لیول ڈیابیٹکس کا اتنا ان کنٹرول ہو گیا کہ وہ فور انڈرڈ تک فائف انڈرڈ تک پہنچ جاتا تھا وہ نیچے ہی نہیں آ رہا تھا کیونکہ یہ سٹی رائٹ کی وجہ سے ہوا سٹی رائٹ کا اتنا ہوا کہ تھوڑا سا وہ انفلمیشن جو ہے نا کم کر دیتے ہیں میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں انفلمیشن ایک الگ چیز ہے اور ڈس کو اپنی جگہ پلانا ایک الگ چیز ہے سٹی رائٹ صرف انفلمیشن کو تھوڑے عرصے کے لئے کنٹرول کرتی ہے یعنی کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ سوجن سوجن کو تھوڑی سی کم کر دیتی ہے کوئی اس کا علاج نہیں ہے لیکن جو اس کا اصل علاج ہے وہ ہے کائرو ترابی لوگ فیزیو ترابی کی طرف بھی باگتے ہیں مجھے بھی لوگوں نے مشورہ دیا میں کوئٹا میں دو دفعہ دو مختلف جو یہ فیزیو ترابی سینٹرز وہاں پر گئی ایسے الٹا الٹا کر کے ایسے کر رہے تھے یہ ڈس کا مسئلہ ہے فیزیو ترابی سے حل نہیں ہوتا ہے اس کو اپنے ڈس کو اپنی جگہ پر پلیس کرنا ہوتا ہے یہ ہر ڈاکٹر کا بس کے کام نہیں ہے اور ابھی پھر مجھے کچھ پتا کسی نے بتایا کوئٹا میں خود اس کی سارے فیملی ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ نہیں آپ راول پنڈی جاؤ ڈاکٹر رامر شہزاد کے پاس انشاءاللہ کائرو ترابی سے آپ کو کافی آرام آئے گا اس سے پہلے بھی میں کائرو ترابی پر شائٹی کا پر نیٹ میں بہت سرچ کر چکی تھی اور مجھے پتا چل گیا تھا کہ کائرو ترابی کی بیسٹ علاج ہے آپریشن سے پہلے آپریشن تو ایک الگ پر ہو جاتا ہے جو آپریشن آپ آپریٹ کرتے ہیں اپنی کمر کو تو کائرو ترابی کے لیے میں نے کراچی میں بہت ریسرچ کی تھی بہت زیادہ میں نے نکال دیتے ہیں لیکن جب انہوں نے بتایا کہ جی نہیں پنڈی میں یہاں سے میں شکر الحمدللہ دو ہزار بیس میں میں نے کائرو ترابی کرائی ابھی دو ہزار تیس چل رہا ہے میں بلکل ٹک ٹاک ہوں ایون اس نے یہ بھی بتایا کہ جی جب میں آ رہا تھا تو سات سات پین کیلر میں کہتا تھا سیون سیون لیکن مجھے کوئی آرام نہیں آتا تھا لیکن واپسی پر حالانکہ ڈاکٹر صاحب نے سخت انسٹرکشنز دیئے کہ آپ نے انتہائی طریقے کے ساتھ جانا ہے اور ڈرائیونگ نہیں کرنی ہے تین مہینوں تک انہوں نے کہا جی نہیں میں خود ہی ڈرائیو کر کے آیا ہوں اس کے باوجود شکر اللہ اللہ میری پین جو سارے ریلیز ہو گئی تو یہ تو میرے کام مشور ہے کیونکہ ہمارے پبلک کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے علاج کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے تو جب آپ کو شائٹیکہ میں یا کمر میں درد ہو یا گردن میں یہ بھی اسی کی علامات ہے تو آپ پلیس کائرو ترابی کرائے اور ڈاکٹر عمر شہزاد ماشاءاللہ اللہ پاک نے ان کے آدمے بڑی شفا رکھی ہے یو ایس سے فارغ ہے تو ان سے ضرور آپ جو ہے نا ایک بار کنسلٹ کر لیا کریں چلے بہت شکریہ اللہ پاک سب کو سید دے آمین سلام علیکم